بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویلکم ٹو مائی چینل کمپیوٹر کوسز آن لائن تو آج مائکس اوپ ورڈ کا لیکچر نویر تھری ہے جس میں ہم ہوم ٹیپ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا اور پچھلے لیکچر ڈیسکرپشن کے لنک میں موجود ہیں وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھے تو ہوم ٹیپ کی بات کرتے ہیں آج دوسرا لیکچر ہے ہمارا تو چلی اوپن کرتے ہیں اپنا مائکس اوپ ورڈ تو ہم نے جو پہلے دو لیکچر تھے ان میں ہم نے یہ ہوم ٹیپ کو جو ہے اس کا فونٹ والا پینل کر لیا تھا آج ہم یہ اس کا یہاں سے لے کر ٹھیک ہے یہاں تاکہ یہ والے کچھ چھ سات آئیٹم ہیں جو ہم ڈسکس انشاءاللہ اس میں کریں گے اس کے بعد آگے چلیں گے تو سب سے پہلے ہے یہ انکریز فونٹ سائز اور ڈیکریز فونٹ سائز اگر آپ کو یاد ہو تو یہ میں پہلے بھی کروا چکا ہوں ٹھیک ہے رینڈ فارمولا وغیرہ سارا کچھ ہو چکا ہے اچھا انکریز فارگزمپل میں نے اس کو سیلیکٹ کیا انکریز فونٹ اگر میں اس کو کلیک کرتا جاؤں گا تو آپ دیکھیں گے اس کا سائز بڑھتا جائے گا اگر کام کرنا ہے تو اس کو کلیک کرتا جاؤں گا تو یہ ڈیکریز ہوتا جائے گا ٹھیک ہے پچھلے لیکچر میں ڈیٹیل میں دیکھیں اس میں میں نے اس کی شارٹ کٹ کی بھی آپ کو کی بورڈ سے ایسے بتائی تھی کنٹرول بریکٹ کے ساتھ اور دوسری بریکٹ کے ساتھ ٹھیک ہے تو ڈیسکرپشن سے لنک لے کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں آپشن ہیں سائز بڑھانے کے لیے اور کم کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا آپشن آتا ہے چینج کیز کا بڑا ہی اچھا آپشن ہے فار ایزمپل جی میں نے یہ ساری رائٹنگ کی ہے اپنی ٹھیک ہے میں نے ایک پیرا گراف لکھا ہے تو اس سے بڑا لکھ لیتے ہیں رینڈ فارمولا لگا لیتے ہیں ہم دوبارہ سے ہم ٹین پیرا گرافز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس کچھ پیرا گرافز ہیں اب دیکھو میں نے فار ایزمپل کسی کمپنی بغیرہ کے لیے کچھ ڈیٹیل لکھی ہے ٹھیک ہے فار ایزمپل آپ کمپنی کا مالک یا کوئی بندہ جس کے لیے میں نے یہ ڈیٹیل لکھی ہے وہ کہتا ہے بھئی سارا کچھ آپ نے کیپیٹل الفاظ میں لکھنا تھا یعنی سمال اے بی سی میں نہیں لکھنا تھا بڑی اے بی سی میں لکھنا تھا تو اب میں اسے سارا کچھ مٹا کے دوبارہ تو نہیں لکھ سکتا کیونکہ یہ دیکھیں چار سو اٹھتر تقریباً یعنی 478 ورڈز ہیں یہ تو کتنا ٹائم لگے گا اس کے لیے ورڈ کے اندر ایک option ہوتا ہے یہاں پہ اس کو open کریں تو نیچے چار پانچ option کی list آئے گی change case کی سب سے پہلا ہے sentence case sentence case میں کیا ہوتا ہے کہ پہلا لفظ بڑا ہوگا باقی چھوٹے ڈاٹ کے بعد پھر ایک بڑا ہوگا یہ already sentence case کے اندر ہے یہ دیکھیں بھی بڑا ہے باقی provide کا پیچھ ہوتا ہے پھر power کا پیچھ ہوتا ہے جب یہ ڈاٹ آ جاتا ہے اس کے لیے پھر پہلا بڑا پھر اگلے ڈاٹ کے بعد پہلا بڑا چاہتا ہوں دیکھو upper case میں upper case کا مطلب ہے سارے بڑے ہو جائیں گے اس کو click کروں گا تو آپ دیکھیں گے writing وہی رہے گی لیکن ہر لفظ جو ہے وہ بڑا ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو simple ایک چھوٹی سی command کی مدد سے میں upper case کو use کر کے اپنی ساری writing کو بڑے ABC میں change کر سکتا ہوں اور اسی طرح lower case ادھر سے اگر میں select کروں تو ساری چھوٹی ABC ہو جائے گی پہلا ورڈ بھی چھوٹا ہو گیا دیکھیں we ٹھیک ہے sentence case میں پہلا ورڈ بڑا رہتا ہے lower case میں سارے چھوٹے ہو جاتے ہیں اپر case میں سارے بڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے capitalize each word یعنی capitalize each word کا مطلب ہے بھئی کہ آپ کا ہر دیکھو ویڈیو کا وی بڑا ہے پروائیڈز کا پی بڑا ہے پاورفول کا پی بڑا ہے وی کا و یعنی ہر لفظ کا ہر ورڈ کا پہلا جو لفظ ہے وہ بڑا ہوگا دیکھو help کا h بڑا ہے u کا y بڑا ہے تو یہ ہوتا ہے ہر ورڈ یعنی capitalize each word کا مطلب یہ ہی ہے کہ ہر لفظ کا پہلا لفظ پہلا حرف بڑا لکھے گا ٹھیک ہے اس کے بعد چھوٹے toggle case میں دیکھو بالکل ہی چول سا case ہے اس کو ہم اتنا use بھی نہیں کرتے پہلا چھوٹا باقی بڑھے یہ دیکھو ٹھیک ہے تو سب سے زیادہ جو use ہوتا ہے ہم ضرورت پڑتی ہے وہ sentence case یا پھر uppercase ٹھیک ہے capitalize each word بھی ہم کبھی کبھی use کری لیتے ہیں تو باقی آپ کے پاس پانچ سے چھے case ہیں آپ کوئی بھی use کریں تو آپ کو جو ہے وہ اس میں کافی commands مل جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا change case اب یہی shortcut command سے use کرنا تو آپ اپنے keyboard سے shift plus f3 کریں گے shift کو دبا کے رکھیں گے جتنا میں نے select کر لیا ہے اتنا ہی change ہوگا shift کو دبا کے رکھیں گے اپنے keyboard سے f3 کا button دبائیں گے تو دیکھیں سارا بڑا ہو گیا ٹھیک ہے پھر shift f3 کریں گے تو سارا چھوٹا ہو گیا تو اس طرح سے آپ اپنے keyboard سے بھی shortcut command shift plus f3 کو use کر کے یہ چیز کر سکتے ہیں اوکے اس کے بعد اس کے بعد آتا ہے جی نیچے آجیں text effect text effect کیا ہے اب میں ادھر ایک heading دیتا ہوں ادھر for example پاکستان لکھ لیتے ہیں اب میں نے اس سارے کو بڑے لفاظ میں لکھنا ہے اسی طرح آپ کو جیسے بتایا آپ پر case کر دوں گا ٹھیک ہے اس کا size بھی تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب text میں آجیں تو آپ کو نیچے کافی سارے different قسم کے اس کو میں تھوڑا right side پر کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر clear آئے اس کو select کیا جس کو select کریں گے کام اسی کے اوپر ہوگا اس کو دیکھو آپ جس کو select کروں گے اس effect میں یہ change ہو جائے گا اس سے یہ effect لگانا ہے یہ effect لگانا ہے تو جتنا text ہم select کر لیں گے صرف اتنا اس میں نیچے mirror type بھی آجاتا ہے ریفلیکشن بھی آجاتا ہے یہ دیکھیں آپ کوئی ساتھ style choose کار سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو اب for example میں اس کو یہ style دے دیتا ہوں یہ دیکھو apply ہو گیا اسی طرح میں کسی line کو select کر کے اس کو کوئی اور design دیتا ہوں تو وہ اس پر apply ہو جائے گا سو select چتنی چیز کو کریں گے اتنی پر کام ہوگا control a سے select all ہو جاتا ہے نیچے آج ہو تو outline کا مزید option ہے اب اس کی outline کا color میں نے بدلنے تو outline پر آئیں گے outline کے آگے careو بنا ہوا ہے مزید option آئیں گے دیکھو outline کپ ہو لے گا جو جو color آپ نے choose کرنا ہے یہاں سے کار لو ٹھیک ہے یہ میں نے for example yellow کیا تو آپ دیکھیں اس کی پیچھے effect نظر آتا جائے گا red کی تو red ہو گئی ٹھیک ہے جو بھی میں green کی تو green ہو گئی outline ٹھیک ہے outline کا مطلب ہے باہر والی line پہلے میں اس کا کوئی style change کار لو تاکہ آپ clear ہوئے ابھی میں اس کے outline change کرتا ہوں تو یہ outline ہے yellow کی یہ دیکھو پچھلی line change ہو رہی ہے یہ دیکھو green کی تو یہ green type ہوگی اسی طرح outline میں اور option ہے color کے علاوہ آپ line کا weight بھی بڑھا سکتے ہیں یہ line weight ہوتا ہے ابھی پتلی نظر آ رہی ہے میں موٹی کروں تو یہ دیکھو جس پہ click کروں گا اس لحاظ سے یہ change اس کو کر دے گا ایسے جو بھی line آپ select کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو یہاں سے select کریں یہ اس style کے اندر change ہو جائے گی outline کے اندر چلے جائیں یہ outline weight پھر more line پہ click کریں تو آپ اس کو dotted بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مزید آگے gradient یہ دیکھو no line پہ کرنا ہے تو outline ہتم ہو جائے گی solid line رکھا ہوا ہے ابھی اور gradient کریں گے تو ابھی آپ کے پاس کافی سارے gradient کے option یہاں پہ آ جائیں گے تو بہت ساری یہ دیکھو بھی جو color select کی ہے ادھر سے وہ ہو گیا green کروں گا تو green gradient اس طرح سے آپ یہ دے سکتے ہیں تو جتنی خوبصورتی آپ اس کو دیں گے اس سے آپ effect کو کام زیادہ یہ دیکھو کر سکتے ہیں ایسے effect آپ کو وہاں پہ ورڈ پہ ساتھ ساتھ نظر آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے option ہیں آپ اس کو check کر سکتے ہیں outline کے اندر ڈیشز پہ آ جو ڈیشز میں دیکھو ڈاٹڈ کر سکتے ہیں اس کو یہ ڈاٹڈ ہو گیا آپ کو نظر آ رہا ہے outline اس کی ڈاٹڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے سمپل رکھنی ہے تو یہ رکھیں گے تو یہ تھے جو outline کی option تھے پھر shadow پہ آ جو shadow ہوتا ہے سایا اب میں اس کا سایا لانا چاہتا ہوں آپ دیکھو اس پہ click کریں کہ تھوڑا سا effect آپ کو دے گا یہ دیکھو جتنا effect چاہیے زیادہ چاہیے تو نیچے یہ دیکھیں perspective میں پیچھے سایا نظر آ رہا ہے اس کا بھی ایسے نظر آ رہا ہے اس کا نیچے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کا بھی نیچے اس کو click کر دیا میں نے یہ دیکھو اس کا shadow تو مجھے نظر آ رہا ہے ابھی نیچے تو اس طرح سے ہم text effect میں جا کے یہاں سے shadow میں جا کے اس کے shadow کو سارے آپ خود چیک کر لیجئے جو بھی آپ کو پسند ہے وہ use کر لینا ٹھیک ہے reflection بھی بڑا اچھا option ہے اس کے نیچے reflection میں آپ دیکھیں اس کو click کریں گے اس کی reflection نیچے دے رہا ہے اس type سے لینی ہے اس type سے لینی ہے پوری reflection لینی ہے تو یہ دیکھو پوری full reflection دے رہا ہے میں اس کو پہلے shadow off کر دیتا ہوں یہاں سے تاکہ آپ کو clearly نظر آ رہا ہے آپ دیکھیں پی کا اے کا reflection یعنی full reflection دے گا آپ کو ٹھیک ہے mirror type اگر آپ نے half لینے تو وہ half ایسے لے سکتے ہیں نیچے مختلف style ہے جو بھی لینا ہے آپ یہاں سے reflection کے اندر سے choose کر سکتے ہیں reflection option میں پھر چلے جائیں سب سے نیچے تو مزید آپ اس کی opacity کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کو واضح کرنا ہے جو بھی کرنا ہے setting کیا گیا جاتی ہے اس کا size increase decrease یہ دیکھو یہاں سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے blur کرنا ہے اس کو blur کر لو یہ blur type ہو جائے گا یہاں تھوڑا سا دندلہ ہوتا ہے یہ distance پہ رکھنا ہے دیکھو reflection کو کتنے distance پہ رکھنا ہے آپ نے وہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اتنے distance پہ اس سے reflection کا فاصلہ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ جب ہم reflection کی distance setting میں جاتے ہیں تو یہ option ہمیں مل جاتے ہیں اوکے تو آپ نے یہاں سے reflection میں جا گیا یہ reflection option پہ جائیں گے تو یہ چیز آ جائے گی آپ کے پاس اس کے بعد reflection کے بعد glow یہ بھی خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ کرتا ہے تیکسٹ کی ٹھیک ہے glow سب سے پہلے ہے یہ دیکھو یہ yellow color glow کریں تو یہ دیکھیں آپ کا yellow color میں تیکسٹ کا جو effect ہے وہ glow کر رہا ہے فرض نیپل میں اس کو glow کرتا ہوں اس کو select کیا یہاں سے جا کے glow پہ گئے اور یہ دیکھو میں نے یہ glow اس کے یہ yellow لگا دیا تو اس طرح سے یہ glow کرے گا ٹھیک ہے تو آپ اس طرح سے اس option کی مدد سے outline shadow reflection glow کے option کو use کر کے مزید یہ اچھ 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 اپشن دیکھ سکتے ہیں آگے مزید color کے لیے ادھر آ جائیں گے تو مزید آپ کو glow کا color بھی change یہ کوئی yellow select کی ہے نا yellow کے لیے آپ چاہتے ہیں کوئی اور ہو تو آپ یہاں سے وہ select کر لو ٹھیک ہے blue کر لو یا green کر لو جو بھی color آپ نے لینا ہے glow کا یہاں سے وہ کر لو تو آپ کا text اور پیارا ہو جائے گا تو یہ option تھے text effect کے سارے میدھے آپ کو clear ہو گئے ہوں گے ٹھیک نیچے والے option کو فیلحال چھوڑ دیں کام کے نہیں ہیں تو یہی basic مزید جو use ہوتے ہیں option والے تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اس کے بعد دو تین چیزیں آگے ہیں ایک ہے text highlight color دوسرا ہے font color ان دونوں میں basic فرق کیا ہے میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ paragraph میں نے select کیا اس کو میں یہاں سے font color دے دیتا ہوں for example یہ blue اوکے پھر نیچے والا پیرا میں نے select کیا یہاں تا اور اس کو میں یہاں سے text highlight color دے دیتا ہوں pink type اب آپ فرق دیکھو font color یاد رکھو بھی font color یہ والا جو ہے اس سے آپ اپنے الفاظ کو color کر سکتے ہیں اور یہ صرف الفاظ کو color ہوتا ہے page کو نہیں لیکن جو highlighter ہے وہ الفاظ کو color نہیں ہوتا بلکہ پیچھے جو page کا area ہوتا ہے اس کو highlight کر دیتا ہے یہ دیکھو جیسے آپ کو market میں highlighter مل جاتے ہیں آپ اپنی book کے اوپر سے highlight کر دیتے ہیں کوئی ضروری لفظ اس طرح اگر میں یہ highlight کے اوپر جو لفظ لکھے ہوئے ہیں ان کو color change کرنا چاہوں تو میں font color میں جا کے دیکھو میں نے yellow کر دی ہے لیکن highlight highlight ویسا کا ویسے ہی ہے تو highlight یہ جو highlighter کا option ہے یہ مختلف قسم کے color میں highlight آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھو یہ color highlight کرنے کے لئے اس کو ایسے drag کرو تب بھی highlight ہو جائے گا جب آپ ادھر سے کوئی بھی color ایسے choose کریں گے یہ brush سا بنیں گا اس کے ساتھ دیکھو جس پہ بھی drag کریں گے highlight ہو جائے گا یا دوسرا طریقہ یہ ہے اس کو select کر لو پھر highlight میں جاؤ اور یہاں سے اس کو select کرو یہ highlight کر دے گا لیکن یہ الفاظ کو color نہیں کرتا لیکن یہ الفاظ کے پیچھے جو background ہے اس کو highlight کرے گا لیکن جو font color ہے وہ صرف font کو color کرتا ہے یعنی الفاظ کو color کرتا ہے page کو نہیں کرتا یہ بات ذہن میں رکھنی ہے یہ دیکھو الفاظ کو green کر دی ہے پیچھے والا یا say میں یہاں الفاظ کا color میں یہاں سے change کر دوں تو font color میں جانا پڑے گا مجھے یہ میں نے change کر دیا blue لیکن highlight highlight کو جب تک میں ادھر سے change نہیں کروں گا یہ highlight کو change نہیں ہوگا تو یہ highlight کا مطلب ہے کہ page کو highlight کرتا ہے الفاظ کو color نہیں کرتا اور font color آگے font color میں مزید option آپ کو اچھ اچھے ملیں گے نیچے یہ دیکھیں اس پر apply کرتے ہیں یہ میں نے font پہ گئے یہاں سے میں نے یہ color دیا green پھر font پہ گئے اور یہاں سے gradient میں گئے آگے آپ کو یہ دیکھو کافی سارے خوبصورت design اس کے مل جائیں گے ان میں سے کوئی بھی آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں more gradient پہ click کریں گے تو یہاں پہ پھر وہی setting transparency اس کی اس کو جیسے آپ نے set کرنا ہے اس لحاظ سے مددم رکھنا ہے جو بھی رکھنا ہے gradient آئے یہاں پہ gradient اسی طرح setting آگئی ہے ساری یہ آپ use کر کے اس کو کم زیادہ ایسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری اس کی setting ہے تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے font color اور text highlighter میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے جی آخری option جو ہم نے ابھی discuss کرنا ہے وہ ہے format clear clear all format format سب سے پہلے کیا ہوتا ہے یہ تو یاد رکھیں format کا مطلب ہوتا ہے design لگانا کسی چیز کو تیار کرنا ابھی میں نے جتنا بھی یہ اس کو دیکھو کلر شلر کیا ہے اسی کو دیکھ لو یہ میں نے جتنا بھی اس کو کلر شلر کیا ہے mirror لگایا میں نے اس کو تیار کیا یعنی اس کو format لگایا ہے اب میں چاہتا ہوں یہ سارا ہتم ہو جائے اس کو پہلی آلت میں واپس لے جائیں تو یہ clear format کا option use کریں گے جیسے اس کو کلک کریں گے تو دیکھو پاکستان جیسے تھا ویسا ہی ہو گیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اس کو دیکھ لو اس کو میں نے select کیا میں چاہتا ہوں clear format پہ کلک کر دوں تو سارا design ہتم کر کے اس کو بلکل ویسے کا ویسا پہلی آلت میں کر دے گا تو یہ button کس لیے use ہوتا ہے clear format کرنے کے لیے جتنا بھی design ہم نے لگایا ہے یہ green کیا تھا اس کا format میں نے clear کرنا ہے تو میں اس کو select کروں گا ساتھ ہی size بھی جتنا تھا اتنا کر دے گا اور color وغیرہ بھی ہتم clear format کر دے گا ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں ہم نے یہ کچھ option ڈسکس کی ہیں پچھلے part میں ہم نے یہ پچھلے option ڈسکس کیے تھے next part میں ہے انشاءاللہ ہم یہ والے option ڈسکس کریں گے paragraph related ٹھیک ہے تو ویڈیو جو ہے چینل جو ہے ہمارا اس کو subscribe ضرور کریں جو لوگ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ان سے تو request ہے کہ subscribe button پہ click کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور ساتھ بنے bell icon کو بھی press کر دیں ٹھیک ہے جی تو next ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس لئے کروا رہا ہوں کہ جو بالکل basic لوگ جو start کر رہے ہیں basic سیکھ رہے ہیں ان کو بھی problem نہ ہو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ next ویڈیو میں ملیں گے تاب تاک کے لئے اللہ حافظ